السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور خوش بھی ہوں اور اپنی تمام بہنوں کا شکریہ دا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے تو اچھا بات ہو رہی تھی دوسرا میں نے ندیم نے ویڈیو ڈالی تھی اپنے شادی والی پہلی تو بات یہ ہے کہ شادی اس کے گھر والے سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اس کو کرتے ہوئے اور نہ میں نے کبھی ان کو روکا ہے کہ تم کرو نہ کرو حق کیا بندے کا ٹھیک ہو گیا لیکن انسان کو مجھے اپنی ذات پر اتنا بھروس ہے کہ میں اس کا گھرے مان بھی پکڑ کے لے جاؤں نا کہ جا کے تو شادی کر لے وہ تب بھی جا کے شادی نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا نا سات آٹھ سال ہو گئے اس کے پیرنٹس ہوتا بھی ہے یار اس کے پیرنٹس کا بھی رائٹ لیکن وہ نہیں کرے گا مجھے بھروس ہے نا اس نے اس وقت نہیں کی اب کیا کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اگر کر بھی لے گا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے نا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کر لے ہاں تھوڑی سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اپنا گھر شیئر کرتے ہوئے لیکن میں نے کبھی روکا نہیں ہے لیکن وہ سارا کچھ ہانیاں کوئی اپنا مانتن تو اس وجہ سے اگر اس کا حق ہے تو وہ کر لے لیکن مجھے دکھ ندیم کی شادی کا ذرہ بھی مجھے دکھ نہیں ہے آپ کہنا اتنا بھی ذرہ برابر میں سے ذرہ برابر دکھ نہیں ہے میں نے بڑا نا دکھی بھی ہوئی ہوں یہ عورت عورت کی دشمن ہے کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے صدی بات کروں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے ٹھیک ہو گیا نا ندیم کی ویڈیو کے نیچے نا ہزاروں کمنٹس آئے ہیں میں نے اس نے کمنٹس پر پڑے آن رکھے ہوئے ہیں کوئی ڈلیٹ بھی نہیں کیا اس میں جتنی بھی عورتیں ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں سب نے یہی بولا تم بھئی شادی کرلو تمہاری بیوی نے تمہاری ایج زیادہ بتائی ہے تمہارا فلاں کچھ بتایا فلاں بتایا ایک منٹ میں مارو تمہیں وہ پہلے شادی کر لینی چاہیے تھی اچھا کسی ایک عورت نے یہ نہیں سمجھایا کہ نہیں بھئی دوسرا تم رہنے دو تمہاری بیوی نے اتنا عرصہ تمہاری ساتھ گزارا ہے تو کوئی بات نہیں آپنا دوسرا سوچ لیں دیکھ لیں اچھا کسی عورت نے یہ والا لفاظ نہیں بولا بے شک وہ پاکستانی تھی بے شک وہ پاکستان کی باہر کی عورتیں تھی میں نے دیکھے نا سب نے ایک لفاظ بھائی جلدی کرو آپ کب کر رہے ہیں کتنا ٹائم لگے گا رشتہ پکا ہوا یا نہیں ہوا آپ جلدی کریں سائمہ کو بھی پتا چلے سائمہ کی بھی اکل ٹکانے آنی چاہیے سائمہ بڑی مو پھٹے آپ جا کے میں جھوٹ نہیں بولتی ندیم کا چینل دیکھ لیں اس کے چینل ویڈیوز کی بے شک نہ دیکھیں کمنٹس آن کر کے دیکھ لیں سب نے یہ والی کمنٹس کی جلدی کرو بھائی جلدی کرو اچھا ٹھیک ہوگئے دو بھائی ہیں پتہ نہیں وہ کون تھے کہاں سے ہیں کون سے جانتے ہیں انہوں نے دیکھو انہوں نے کمنٹس کی ہوئے تھے انہوں نے کہہ دوسرا بھائی ندیم دیکھ لیں آپ کی وائف نے اتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے تو آپ اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنے چاہیے ایک مرتبہ دیکھو اگر اللہ تعالی نے دینی ہوتی آپ کو اولاد تو اسی وائف سے دے دیتا اگر نہیں دینی تو اللہ تعالی کی مرضی ہے شاید آپ کی قسمت میں نہیں ہے لیکن آپ ہمیں بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کریں ٹھیک ہوگے نا تو اس کا دکھ ہوگا دو مرد پتہ نے بھائی تھے وہ کون تھے اللہ بہتر جانتا ہے انہوں نے دونوں نے کمنٹس یہی کی ہے تو کہ آپ نہ کریں دیکھ لیں زندگی تو آپ نے ماشاء رہز اس کے ساتھ بزار لیا ہے تو آگے بھی کوئی اللہ وارث ایسے نا انہوں نے کمنٹس کی بڑا دیکھ کے رونا بھی آیا اور مجھے نا خوشی بھی ہوئی دیکھو وہ پتہ نہیں کون ہیں آج نبی کہاں سے ہیں انہوں نے اگر ہزار مرد بھی کمنٹس کرتا اس میں سے ایک آدھا کہتا کہ تم شادی کرلو باقی سب نے یہی بولا کہ تم رہنے دونوں کے مرس کی مردوں نے دونوں نے یہی اور عورتیں جا کے آپ دیکھیں میں ایکوں سے جھوٹ بولتی ہوں جا کے دیکھیں بھائی کب شادی کو تیری بیوی نے تیرے خلاف یہ کیا تو مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا یہ عورت عورت کی دشمن ہے عورت دوسرا عورت عورت کے اگر دوست بن جائے نا تو کیا پھر کیا ہی بات ہے وہ لفاظ نہیں ہے میرے پاس میں بولوں لیکن یہاں پہ نا بڑا دکھ ہوا عورتوں سے تم لوگوں میں سے دیکھو یہ تو ہمارے آپ لوگ بلا وجہ سے سیڈ لیتی ہیں کسی کی یہ تو یوٹیوب چینل ہے یہاں پہ دیکھو لوگ کہتے ہیں ڈراما کرتے ہیں چلی اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ڈراما کرتے ہیں دیکھو ڈراما کرنا کونسا آسان کام ہے ہم نے دیکھو اب شادی سردیوں میں دلبر بھائی اب شادی دلبر بھائی نے سردیوں میں کی کی ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اس کو ہمارا سلام قانون اس کا حق ہے سارا چیز ہمارے قرآن میں بار بار ذکر آیا ہر چیز میں ہمارا بار بار ذکر آیا اس نے گئی لیکن کیا تھا لوگوں کو نیا کونٹیکٹ ملا تھا اس کو گالییں بھی دی اس کو سارا کچھ یوز بھی اس کو ہی کیا اسی سے اپنا ڈالر بھی کمائے اور اس کو بھرا بھلا بھی بولا کیوں سب بنے اچھی خاصی اپنی سردیوں میں روزی کمائی پورا سردیوں کا سیزن سب کا اچھا لگا جوٹوں میں بولی یہی بات حقیقت ہے دلبر کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی سنیا کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی تاکہ یہاں پہ لوگ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں یہاں پہ کوئی کسی کا سجن نہیں ہے کوئی دشمن نہیں ہے کوئی ہمدرد نہیں ہے کسی کو کسی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے کسی کی لائف میں کوئی نہیں ہے یہاں پہ سارا مسئلہ روٹی دے ٹھیک ہو گیا نا سارا مسئلہ روٹی دے پوری سردیا سارے یوٹیوب چینل چنگی روزی کمائی پانی میٹ بعد ویڈیو پانی میٹ بعد ویڈیو دیکھیں اگر لوگ بھی دیکھنے آ رہے ہیں کہ نکاح لیکن میں دوسیا دوسرا مسئلہ سارا روٹی دے روزی کمائی اس لئے یہاں پہ کوئی کسی کا اپنا نہیں ہے کوئی کسی کا سکا نہیں ہے یہ اگر کہتے ہیں ڈراما اچھو فرض کر میں بھی ڈراما کرتی ڈراما کرنا آسان کام ہے کتنا سوچنا پڑتا ہے ڈراما کرنے کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے ڈرامے کے پیچھے پھر جا کر ڈراما تیار ہوتا ہے پھر اس کو جو ہمارے سپورٹر ہوں گے ان کو ہماری گلتیاں بھی اچھائیاں لگیں گی اور جو ہمارے ہیٹر ہیں نا انہوں کو ہم نے ہماری جو اچھائیاں ہوں گے انہوں کو برائییں لگنی ہیں ٹھیک ہوگی جنہوں نے ہمارے خلاف بولنا ہے انہوں نے وہ بول کے ہی رہنا ہے وہ ہمارے کبھی ہو ہی نہیں سکتے ان کے لئے میں تو پہلے شروع شروع میں میں نے کتنی تینشن نہیں اب میں تینشن نہیں لیتی میں گئی تھی انہوں نے بولنا ہی بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی خود یہاں سے بچ کے جانا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں نے بولنا ہی بولنا ہے صحیح ہو گیا نا اگر میں نے کوئی بات غلط کی ہے تو آپ لوگ بتا دیں تو ڈراما بھی ہے نا ڈراما کرنا ڈراما کرنا پھر کتنے لوگوں کی روزی روٹی نیا کونٹنکٹ کوئی نا کوئی چیز چھوڑتا رہتا سب کی روزی روٹی بنتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا نا پھر تھوڑا سے تلخ تو بولنا ہی پڑتا ہے ایسے تو نہیں اب سار اگر ڈرامے میں یا فلم میں سارے ہیروی بن گے تو ڈراما اور فلم چلے گی کون سے ایک کو تو وہاں پہ دوسرا ہونا ہی پڑے گا ایک تو نیگٹیو رول ادا کرنا ہی پڑے گی جب تک نیگٹیو رول ادا کریں گے تو کیسے چلے گا ایک نیگٹیو ایک ویلن کے سر پہ پوری فلم ہوتی ہے نا ڈراما بھی ہو گیا فلم بھی ہو گیا جو بھی ہوتا ہے کوئی شو ہو گیا ویلن کے سر پہ ہوتی ہیں جب ویلن نے کردار ادا کرنا تو سب نے اس کے اوپر تو سب نے پھر دوسرا اس کے اوپر ویڈیو بننے سارا کچھ کرنا ہے تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ ڈراما بھی بڑا سو سمجھ کے کرنا پڑتا ہے اور نہیں ندیم کی اس کے تینشن اس کو آٹھ سال ہوگے کرتے کوئی آج بھی کل بھی پر سو بھی مجھے کوئی کر لے میں نے روک ہے اور ہاں پھر دوسرا تم کہتے ہو سیموں دیکھو پہلے میں بڑی لڑکی کو مسئلوم نہیں ہونا چاہیے آپ اپنی بیٹی کو آپ میرے کوئی دشمن ہے یا میرے دوست جو بھی ہیں اپنی بیٹی کو کبھی مسئلوم بت منائیے اپنی بیٹی کو اپنے لی اتنا کس کو کونفیڈنس ڈالے کہ اس کو اپنے حق کے لیے وہ لڑ سکے نہ کسی کا وہ حق خود لے اور نہ اپنا حق کسی کو دے آپ کی بیٹی گھر سے باہر جائے تو آپ کو اتنا کونفیڈنس ہو اپنی بچیوں کو پیار کریں پرییں بنا پری نہ بنانا ان کو بنانا چھوڑ دیں مسئلوم سی ان کو نہ مکھی بنائیں جو اگلے بندے کو ڈسے ٹھیک ہو گیا آپ کو پروان چار لوگوں میں بیٹھے ہو تو آپ کی بیٹی کو کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے اسے پتا کہ یہ کیا بولے گی ٹھیک ہو گیا میری چھوٹی بیٹے ہانیاں آپ دیکھتے چھوٹی ہوتی تھی وہ بولتی نہیں تھی سکول میں جانا کال آگی ہم کیا پڑھائیں آپ کی تو بیٹی نہیں بولتی آپ کی نہیں بیٹی بولتی ہم کیا کریں البتہ سکول یہ کام سکول والوں کا تھا میں ان کو بڑا دوسرا فیس اتنی دن میں فیس ان کو دیتی تھی کونفیڈنس لانا بچیوں کو بولنا استاد کا کام ہوتا ہے لیکن نہ بھی فون پہ فون آپ کی تو بچی نہیں بولتی ہم کیا کریں اچھا بھی اس پر ٹویشن پہ چھوڑ کے آنا ہم اس کو کیا پڑھائیں یہ بولے تو یہ بولتی نہیں ہے مدرسے چھوڑ کی آپ کی بچی کیوں نہیں بولتا کہ ہانیاں چھوڑ کوئی ہمارے گھر میں مہمان آ جاتا تھا ہانیاں نہیں تھی بولتی کسی گھر جانا ہانیاں نہیں تھی یہ کنفیوز ہو جاتی در جاتی تھی یہ بچی جہاں بھی جانا لوگوں کچھ لوگوں پھر ایسا کیا ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی پہ خود توجہ دی دیکھو یہ ماں نے سکھانا ہوتا یہ یہ کوئی تلیم باہر جاتے ہیں ان کو ہم پیسے دیتے ہیں بچوں کو وہ ہمیں بچوں کو تلیم دیتے ہیں وہ ہمارے بچوں کے اندر جو ماں ایک تربیت کرتی ہے وہ نہیں کرتی میں نے اپنی بیٹی کو پھر آہستہ آہستہ اتنی میں نے مہنت ہانیاں پہ کی ہاں میں نے ہانیاں کو پیدا نہیں کیا لیکن اس سے پالا میں نے اس کو ایسے غلاب کے وہ پھول نہیں ہوتا غلاب کے پھول کی طرح میں نے ہانیاں کو پالا اس کو جس سے مرضی پوچھ لیں اس کے بعد دوسرا تو کہ یہ مرجائے پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ بولنا سکھایا لوگوں کے اندر بات کرنا پھر میں نے سکھایا کہ کیسے بات کرنی پھر سکول میں اب ما شاء اللہ دیکھ لیں میری وہ جو میرے محنت تھی وہ کامیاب ہوگی آپ لوگ آپ کے سامنے ہی ہیں اب میری ماں بیٹی ما شاء اللہ آگے کلاس میں ٹیچر نے اس کو آگے بٹھانا اس نے پیچھے چلے جانا کہ میں کیسے بولوں گی یہ ہر اکی بچے ایسے ہوتے بھی ہیں پھر میری بیٹی نے دوسرا اب دیکھ لیں ما شاء اللہ پہلی سیڈنا اسے ملے اس کی کلاس میں لڑائی ہو جاتی ہے پھر دیکھ لیں اب ٹیویشن پہ فرہ فر بولنا مدرس سے رشتے دار چینل پہ آپ لوگ البتہ میری بیٹی اکیلی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتی ما شاء اللہ سے اتنا اتنا میں اس کے اندر کونٹ فرنہ اس کو لوگ گونگی بولنا شروع ہو گئی بولتی انتی اسکول میں پلے گروپ میں ہانی نے دوسرا لگائیں اس وجہ سے صرف یہ بولتی نہیں تھی یہ صرف اگر استاد کو چاہیے تھے انہوں نے کہا آپ کی بیٹی نہیں بولتی ہم کیا کریں بھئی آپ کی تو بیٹی بولتی نہیں ہے پھر ما شاء اللہ سے میں نے بڑی محنت کی یہ ہوتا ہے ماں کو سکھانا چاہیے باپ نہیں یہ تعلیم دے سکتا باپ اپنے بچوں کی پروش یہی ہے کہ وہ باہر سے لا کے دے سکتا جو ایک ماں کر سکتی ہے وہ نہیں باپ کر سکتا پھر میں نے ہانیہ کو ما شاء اللہ سے دوسرا بولنا سکھایا باپ لوگوں کے سامنے یہ ماں اپنی بچی کے کتنا میرا اپنی کون فیڈنس پہتا ہے افیا میری بچی کو میں نے سچ بولنا سکھایا اور اب اس کا یہ والا کام ہے کہ میں اسے کہوں بھی ہانیہ یار ایسے لی ایسے بات کر دے چل کوئی نا ماما آپ نے سکھایا تھا کہ ایسے نہیں ایسے بات دے کتنی میں اس کو کہوں گی اس سے بات اب سیدھی کرنے اسی پہ عمل کرنا شروع کر جو ماں کرے گی وہ ہی بیٹی کرتی ہے یہ بات آپ لوگ یاد دکھئے کہ یہ میلوی بات تھی آپ لوگ کہتے ہیں نا ڈراما ہے میں نے پہلے بتایا کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا نا اور اہی بات ندیم کو اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ کرے بھی کر بھی نہیں میں نے روکا روکا تو نہیں ہے خیر چلے جی یہ ہے میری چھوٹی سی ویڈیو تھی گلہ خراب ہو گیا تھا لیکچر میں نے کافی لمبہ دے دی لیکچر نہیں تھا یہ حقیقت ہے تو اس لیے نا عورتیں عورتوں کی دشمن ناب بنا کریں دوست بن جائیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا نا اپنی بچوں سے بھی پیار کرنا چاہیے اور احساس بھی کرنا چاہیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی سہما کو کیمرے کے سامنے جو آ کے بات کرنے کا مزہ رہا وہ سچ میں ایسے نہیں ہے اچھا جی وہ بھی میں ٹرائی کریں انشاءاللہ میں نے سپرائز دینا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ